سٹوڈنٹس ہم ریزننس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے ہم نارمل لائف میں ریزننس کو یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ایڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس مختلف ٹائپ کی ریزننس جو ہے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میکینیکل ریزننس کو یعنی کہ میکینیکل سسٹمز میں ریزننس کو ہم یوز کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور نارملی جو ہے وہ ہمارے پاس پریکٹیکل اپلیکیشنز جو ریزننس کی ہیں اس میں ایک بہت جنرل لائف میں جو ڈیلی لائف میں ہمارے پاس اپلیکیشن ہے وہ سونگ ہے بچے جب جھولا جھولتے ہیں تو اس میں بھی ریزننس جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے جی سونگ تو یہ کیسے جو ہے وہ سونگ کیونکہ جو ہے وہ ایک وائیبریٹری موشن ہی ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیسے اس میں ریزننس جو ہے رول پلے کرتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سپوز کہ یہ ہم ایک ڈائیگرام منا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جہا جی ایک سونگ ہے اور یہاں پہ اگر آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے سونگ کر رہا ہے جھولے پہ تو اور آپ جو ہے اسے یہاں سے آپ جو اسے پوش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے اسے پوش کر رہے ہیں تو اب آپ کے دوست نے یہاں سے مطلب آپ کے قریب سے موشن سٹارٹ کی ہے یہاں سے اس نے وائبریشن سٹارٹ کی ہے اپنی اور جب وہ واپس آتا ہے تو تب آپ اسے پوش دیتے ہیں اگر آپ درمیان میں اسے کہیں پوش دیں تو یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا اور مطلب جو ہے پراپرلی آپ اسے پوش نہیں کر پائیں گے تو جو آپ کا دوست جو سونگ کر رہا ہے یہ اسی لیٹر ہے اور آپ اسے جو ہے وہ فورس اپلائے کر رہے ہیں جانب آپ ڈرائیونگ فورس کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ فورس کی ریزننس کیسے پروڈیوس ہوگی ڈرائیونگ فورس کی اور اسی لیٹر کی جب فریقینسی میچ کر جائے گی تو کیسے میچ کرے گی جیسے کہ میں نے کہا کہ درمیان میں آپ اسے پوش نہیں کر سکتے آپ کے لئے بہت ہارڈ ہوگا کہ اسے درمیان میں پوش کریں اور اس کا ڈسٹنس مین پوزیشن سے انکریز کریں تو جب وہ پھر اپنی وائبریشن کمپلیٹ کر کے یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں میکسیم ڈسپلیسمنٹ تک گیا پھر واپس جب آپ کے پاس آئے گا تو تب آپ اسے پوش کریں گے اور درمیان میں آپ پوش نہیں کر سکتے تو جب یہاں پہ آپ پھر اسے پوش کریں گے تو آپ کی فریقینسی اس کے آسیلیٹر کی فریقینسی سے میچ کر رہی ہے اور پھر اسے آپ جو ہے وہ پوش دے رہے ہیں تو اس طرح سے جب آپ اسے پوش دیتے ہیں تو ڈرائیونگ فورس اور آسیلیٹر کی فریقینسی میچ کرتی ہیں تو اس کا ایمپلیچوڈ جو ہے یعنی کہ اس کا مین پوزیشن سے ڈسٹنس جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور یہ میکسیم سوینگ کرتا ہے تو اس طرح سے اس کی سوینگنگ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور یہ بہت دور تک جو ہے وہ سوینگ کرتا جاتا ہے جب آپ ریگولر پوشز دیتے جاتے ہیں تو اس طرح سے سوینگ میں ریزننس پر یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ میکسیم ایمپلیچوڈ یا میکسیم ڈسٹنس تک سوینگنگ جو ہے وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے اور پھر اس کی ایک اور اپلیکیشن میکینیکل ریزننس کی ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ سٹیپ بریکنگ ہے سٹیپ بریکنگ سولجرز جب آپ نے دیکھا کہ سولجرز جب جو ہے وہ پریٹ کرتے ہیں مارچ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ سارے سولجر قدم اٹھاتے ہیں اپنے سٹیپ اٹھاتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ سٹائک کرتے ہیں گراؤن پہ لیکن اگر وہ کسی بریج سے جو ہے وہ گزر رہے ہوں تو بریج کیونکہ ایک ہنگنگ سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ ہم ایک بریج کی ڈائیگرام رفلی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک بریج ہے اب اس پہ جب ایک سولجر موو کرتا ہے تو وہ اپنا سٹیپ سٹائک کرتا ہے اپنا پاؤن سٹائک کرتا ہے بریج پہ تو جب وہ سٹائک کرتا ہے تو بریج کیونکہ ہنگنگ ہے تو بریج جو ہے وہ وائبریٹ کرنے لگتا ہے اگر بہت سارے سولجر اکٹھے ہی اپنے پاؤن سٹائک کریں تو بریج کی آسیلیشن بڑھ جائے گی اس کی وائبریشن بہت زیادہ ہو جائے گی ایمپلیچوڈ بہت زیادہ ہو جائے گا تو جس سے کیا ہوگا کہ زیادہ ایمپلیچوڈ ہونے سے بریج کے بریک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر جب سولجر مارچ کرتے ہوئے کسی بریج سے گزرتے ہیں تو ان کو سٹیپ بریکنگ کا آرڈر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے سٹیپ بریک کر لیں تو ان کی جو ڈرائونگ فورس ہے وہ میچ نہ کر سکے بریج کی نیچرل فیکنسی سے ہر ایک کی ڈرائونگ فورس الگ لگ ٹائم پہ پلائے ہو تو وہ میچ نہیں کرے گی اور میچ نہیں کرے گی تو ریزننس پروڈیوس نہیں ہوگی تو اس طرح سے میکنیکل ریزننس جو ہے وہ یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لیکٹیکل ریزننس اکثر ہم جو ہے وہ ریڈیوز اور ٹیلی ویزنز ٹیون کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں اس میں بیسیکلی ہم لیکٹیکل ریزننسی یوز کرتے ہیں ہمارے پاس خاص قسم کے سرکٹ ہوتے ہیں اور وہ سرکٹ جو ہے وہ آسی لیٹ کرتے ہیں یعنی کہ علیکٹریکل ہی ان میں آسی لیشنز پروڈیوس ہوتی ہیں تو الیکٹرک ریزننس اب اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ریڈیو یا ٹی وی کو ٹیون کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرک ریزننس ہم ریڈیو اور ٹی وی ٹیوننگ میں یوز کرتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی ٹیوننگ میں اب یہ کیسے ٹیوننگ کرتے ہیں ہم کسی خاص چینل کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو الیکٹرک سرکٹ ہوتے ہیں خاص قسم کے ان کو ہم ریسیور کہتے ہیں ریسیور اب ریسیور ایک الیکٹک آسیلیٹر ہوتا ہے اور اس کی فریکنسی کو ہم چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ جس فریکنسی سے آسیلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس فریکنسی کو چینج کیا جا سکتا ہے دوسری طرف ہمارے پاس جو سٹیشن ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی کہ جس سٹیشن سے وہ چینل آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہم ٹیون اپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریڈیو یا اپنے ٹیلویجن پہ وہ سٹیشن بھی ٹرانسمیٹ کر رہا ہوتا ہے فکس فریکنسی کی الیکٹو مگنیٹک ویوز اور جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے یعنی کہ جو چینل ہوتا ہے وہ فکس فریکنسی پہ ٹرانسمیٹ ہو رہا ہوتا ہے فکس فریکنسی اب ہم اپنے ٹی وی یا ریڈیو کو اس طرح سے ٹیون کرتے ہیں یعنی کہ اس کے ریسیور کی فریکنسی ہم چینج کرتے جاتے ہیں ریسیور کی فریکنسی چینج کرتے جاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ریسیور کی فریکنسی اور ٹرانسمیشن فریکنسی آپس میں میچ کر جاتی ہیں جب یہ فریکنسیز میچ کر جاتی ہیں تو ریزننس پر روڈیوز ہوتی ہے اور انرجی ابزرپشن یعنی کہ جو لیکٹک سرکٹ ہے جو ریسیور ہے اس میں انرجی ابزرپشن میکسیم ہو جاتی ہے جب انرجی ابزرپشن میکسیم ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کلیر ساؤنڈ اور کلیر پکچر دکھائی دیتی ہے میکسیمم انرجی ابزرپشن کی وجہ سے تو یہ ہمارے پاس الیکٹیکل ریزننس کی جو ہے وہ اگزیمپل ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے انرجی ابزرپشن ابزرپشن تو اب ہمارے پاس ایک اور بھی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے اور وہ ہے تھرمل ریزننس ہم تھرمل ریزننس بھی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو تھرمل ریزننس کیسے یوز کرتے ہیں گھروں میں ہم مائکرو ویو اوون یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم تھرمل ریزننس یوز کرتے ہیں تھرمل ریزننس اب thermal resonance microwave oven میں ہم کیسے use کرتے ہیں microwave oven اور microwave oven جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا گرم کرنے کے لیے یا cooking کے لیے use کرتے ہیں cooking اور heating کے لیے ہم use کرتے ہیں microwave oven cooking and heating heating تو اس میں ہمارے پاس microwave oven میں microwave oven میں اور ان microwave کی fix frequency ہوتی ہے اور وہ frequency اس طرح سے fix کی جاتی ہے کہ جو food میں جو water molecule ہیں ان کی frequency ان کی natural frequency vibration کے ساتھ microwave کی frequency میچ کر جائے اب یہ microwave ہیں ان کی جو wavelength ہوتی ہے جس کو ہم lambda سے represent کر رہے ہیں یہاں پہ وہ 12 cm ہوتی ہے اور جو frequency ان کی ہوتی ہے وہ normally 2450 میگا ہرڈز ہوتی ہے اور اب water molecule جو کہ food میں ہوتے ہیں water molecule تو جب microwave ان سے strike کرتی ہیں ان پہ strike کرتی ہیں تو ان کو vibrate کروا دیتی ہیں اب وہ barba strike کرتی ہیں تو vibration میں پھر ان کا resonance produce ہوتی ہے barba strike کرنے سے وہ driving force ان پہ apply کرتی ہیں اور driving force اپلائی کرتے ہوئے ان کی frequency جو microwave کی frequency ہے وہ water molecule کی vibration frequency سے میچ کرتی جاتی ہے اور پھر اس میں water molecule جو ہے وہ ان کا amplitude increase ہوتا جاتا ہے یعنی کہ وہ maximum vibration ان میں produce ہونے لگتی ہے اور پھر اس وجہ سے ان کا water molecules کا temperature increase ہونا شروع ہو جاتا ہے تو heat produce ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی heat کی وجہ سے جو ہے کھانا گرم ہوتا ہے یا پھر cooking ہوتی ہے اور پھر ایک اور بھی ہمارے پاس example ہے resonance کی جس کو ہم magnetic resonance کہتے ہیں magnetic resonance m a g n e t i c magnetic resonance n resonance ہم جانتے ہیں کہ ہمارا body structure یہ ہے یہ atom سے مل کر بنا ہے اور atom کے اندر nucleus ہوتے ہیں nucleus 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 اور nucleus میں proton ہوتے ہیں اور proton ہم جانتے ہیں کہ chart particles ہیں تو proton chart particles ہیں تو جب ہم ایک خاص قسم کی radio wave use کرتے ہیں radio wave تو وہ radio wave جو ہے ان nucleus کو vibrate کرواتی ہے اور وہ vibrate کرواتی ہے تو پھر یہ ایک fix frequency کی radio wave واپس submit کرتے ہیں یہ جب ان کے ان میں vibration produce ہوتی ہے تو یہ fix frequency کی radio wave واپس submit کرتے ہیں اور وہ ہی emission جو ہے پھر ہم detector پر لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم image جو ہے وہ اپنے organs کی image جو ہے وہ لے سکتے ہیں internal جو organs ہیں ہمارے تو ان کی ہم image پر لے سکتے ہیں magnetic resonance یوز کرتے ہوئے اور جو device یوز کی جاتی ہے اس کو MRI یعنی کہ magnetic resonance imaging device تو resonance یوز کرتے ہوئے پھر ہم medically diagnose بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسیززز کو شکریہ